پارٹ ٹو کے سٹارٹ میں زی جوئی لنڈانگ کو اس ٹیمپل کے اندر لے جاتی ہے جہاں ٹاور بیٹل ہونا تھا وہاں دونوں سیٹیز کے یودھا اکٹھا ہوتے ہیں زی جوئی لنڈانگ کو زو ٹانگ کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی زو ٹانگ کا چھوٹا بھائی لیو لانگ ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ ان سے زو ساؤ کے برے برطاوں کی معافی مانگتا ہے اور پھر زو ساؤ کی آئی سوڈز واپس کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے مگر لنڈانگ ان سوڈز کو واپس دینے سے انکار کر دیتا ہے یہ سن کے لیو لانگ کو ساؤ جاتا ہے وہ اس پہ اٹیک کرنے والا ہوتا ہے مگر زی جوئی اس کے سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھ کے دونوں رک جاتے ہیں اور انہیں دھمکی دے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس ٹیمپل میں دونوں سیٹیز کے ماسٹر آ جاتے ہیں ماسٹر یین ان سب کو ٹورنومنٹ کے رولز بتاتا ہے کہ جو بھی یودہ اس ٹاور کے سب سے اوپر بارے فلور پہ پہنچے گا وہ اس ٹاور بیٹل کو جی جائے گا یہ کہہ کہ ماسٹر یین اپنی پاور یوز کرنے لگتا ہے ان کے سامنے ایک ییلو کلر کا سرکل بن جاتا ہے جس سے سیلڈ ماسٹر ٹاور باہر نکل کے ان کے سامنے آ جاتا ہے ماسٹر یین دوبارہ اپنی پاور یوز کر کے اس ٹاور کا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے انشنٹ انرجی باہر نکلنے لگتی ہے اور اسے دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں اب دونوں ماسٹرز اس ٹورنومنٹ کو سٹارٹ کر دیتے ہیں دونوں ٹیم اپنے اپنے ماسٹر سے اجازت لے کے اس ٹاور کے اندر چلے جاتے ہیں اس ٹاور کے اندر انشنٹ انرجی فلو کر رہی ہوتی ہے جس سے گزر کے سب نیکسٹ فلور پہ جا رہے ہوتے ہیں لین ڈونگ بھی اس سے گزرنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہ انرجی اس کی بارڈی کے اندر ٹرانسفر ہونے لگتی ہے جس سے اس کی سیل سیمبل پاور اور زیادہ بھٹ جاتی ہے ادھر ٹاور سے باہر دونوں ماسٹرز اپنی سیل سیمبل پاور سے اس ٹاور کا ہولوگرام بنا لیتے ہیں جس سے وہ ہر یودہ کی پراگرس دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لین ڈونگ اس ٹاور کی انرجی ابزرب کر رہا تھا اس لئے وہ نیچے رہ جاتا ہے یہ دیکھ کے ٹیان سیٹی کا ماسٹر ہن یون ہنسنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ضرور نیو کمر لین ڈونگ ہوگا یہ سن کے ماسٹر یین کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ویٹ کر لو لین ڈونگ تمہیں غلط ثابت کر دے گا اب کیونکہ لین ڈونگ نے اس ٹاور کی انرجی ابزرب کر لی تھی اس لئے وہ اس انرجی سے گزر کے فرسٹ فلور پہ پہنچ جاتا ہے وہاں ہر طرف چھوٹی چھوٹی چٹانیں گھوم رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ منٹل انرجی کا بیریر بھی بنا ہوتا ہے اب اگلا فلور ان چٹانوں کے اوپر بنا ہوا تھا اس لئے لین ڈونگ ان پہ جمپ کر کے نیکسٹ فلور کی طرف چلا جاتا ہے ادھر زو ٹانگ اور زی جوئی پانچویں فلور سے جمپ کر کے چھٹے فلور پہ پہنچ جاتے ہیں مگر زو ٹانگ کے چھوٹے بھائی کمزور ہونے کی وجہ سے پانچویں فلور میں رہ جاتے ہیں یہ دیکھ کے وہ دونوں وہیں پہ روک جاتے ہیں اور لین ڈونگ کا ویٹ کرنے لگتے ہیں اسی بیچ لین ڈونگ بھی ان چٹانوں کو کراس کرتے ہوئے پانچویں فلور پہ پہنچ جاتا ہے وہ وہاں سے اگلے فلور پہ جانے لگتا ہے تب ہی دونوں بھائی اپنی پاور سے اسے پکڑ لیتے ہیں کیونکہ لین ڈونگ نے زو ساؤ کو فائٹ میں ہرا دیا تھا اس لئے لیو لانگ اس ہار کا بدلہ لینے کے لئے لین ڈونگ پہ اٹیک کر دیتا ہے زو ساؤ اور لیو لانگ مل کے اپنی انرجی سے لین ڈونگ پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں لین ڈونگ بھی ان کے ساتھ فائٹ کرتا ہے مگر ڈبل ٹیم اپ کی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اس سے اپسیٹ ہو کے لین ڈونگ اپنی سیل سیمبل پاور بڑھا دیتا ہے اور دونوں کے اٹیک کو ڈسٹروئ کر دیتا ہے یہ دیکھ کے دونوں بھائی مل کے کمبائن اٹیک سے ایک سوڈ بنا لیتے ہیں اور اس سے لین ڈونگ پہ اٹیک کر دیتے ہیں وہ اٹیک اتنا پاور فل ہوتا ہے کہ لین ڈونگ کا بیریئر بھی ٹوٹنے لگتا ہے لیکن تب ہی لین ڈونگ اپنی سیل ڈیسٹنی سیمبل پاور کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جس سے اس سوڈ کی پاور وہ اپنے اندر اپزار کر لیتا ہے انہیں کمزور ہوتا دیکھ کے لین ڈونگ ان کی سوڈ سے ان پہ ہی اٹیک کر دیتا ہے اور انہیں اس فائٹ میں ہرا دیتا ہے اب جیسے جیسے یودہ نیکسٹ فلور کی طرف بڑھتے ہیں ویسے ویسے ان کے آس پاس کی انرجی بڑھتی جاتی ہے وچ میں وہ انرجی اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ زو ٹاؤنگ کی پاور زی جوئی سے زیادہ تھی اس لئے وہ اسے پیچھے چھوڑ کے ساتھویں فلور پہ چلا جاتا ہے زو ٹاؤنگ سے پھر سہارنے پہ زی جوئی نیچے گرنے لگتی ہے تب ہی لین ڈونگ وہاں آکے اسے بچا لیتا ہے اب لین ڈونگ ان چٹانوں پہ جمپ کر کے آگے بڑھنے لگتا ہے اور اپنی انرجی سے اس بیریر کو توڑ کے ساتھویں فلور پہ پہنچ جاتا ہے ادھر ماسٹر ہن زو ٹاؤنگ کے ساتھویں فلور پہ پہنچنے پہ یین سٹی کی ٹیم کا مزاق بڑھانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بار بھی ہم جیتیں گے تب ہی لین ڈونگ ساتھویں فلور پہ پہنچ جاتا ہے یہ دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ دوسرا یودھا ضرور زی جوئی ہوگی مگر ماسٹر یین کو شک ہو جاتا ہے کہ دوسرا یودھا ضرور زی جوئی نہیں بلکہ لین ڈونگ ہوگا اب ساتھویں فلور کی انرجی اتنی خطرناک ہو چکی تھی کہ اس سے سبھی چٹانے ٹوٹنے لگتی ہیں تب ہی زو ٹاؤنگ لین ڈونگ کو دیکھ لیتا ہے زو ٹاؤنگ جو اس وقت سیل سیمبل ماسٹر کی تیسری سٹیج پہ تھا وہ لین ڈونگ کو چیلنج کرتا ہے یہ سن کے لین ڈونگ اس کا چیلنج ایکسپٹ کر لیتا ہے اب دونوں اپنی پاورز اور سپیڈ کو یوز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں زو ٹاؤنگ اپنی انرجی سے لین ڈونگ پہ اٹیک کر دیتا ہے مگر لین ڈونگ خود کو بچا لیتا ہے یہ دیکھ کے لین ڈونگ بھی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے دونوں اپنے پاورفل موز سے ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کو ہارٹ نہیں کر پاتے اسی بیچ دونوں آٹھیں فلور کے پاس پہنچ جاتے ہیں تب ہی ان پہ ایک آگ کا گولہ گرنے والا ہوتا ہے اسے دیکھ کے دونوں اپنے پاورفل موز سے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اسے اپنی انرجی سے ڈسٹروئے کر دیتے ہیں اب دونوں پھر سے آٹھیں فلور کی طرف جانے لگتے ہیں تب ہی اس فلور کے پلرز باہر آ جاتے ہیں اور آتے ہی دونوں پہ اٹیک کر دیتے ہیں جس سے دونوں ہارٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ زو ٹانگ پہلے ہی کافی ہارٹ ہو چکا تھا مگر پھر بھی وہ آگے بڑھتا رہتا ہے جس سے وہ پلرز پھر سے اس پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کی سیل سیمبل روٹ کو چھین لیتے ہیں اپنی پاورز کو چھینتا دیکھ کے زو ٹانگ ہار مان لیتا ہے اور وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے اصل میں ان پلرز کی لائٹننگ کے اندر سپیریچول پاورز تھی جو دوسروں کی سپیریچول روٹ تھوڑی دیر کے لیے چھین لیتی تھی مگر لینڈونگ ان کے سامنے ہار نہیں مانتا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی آٹھویں فلور کا رکشک لائٹننگ سنیک وہاں آ جاتا ہے اسے دیکھ کے لینڈونگ اس پہ اٹیک کر دیتا ہے مگر لینڈونگ کے اٹیک کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا وہ سنیک اٹیک کر کے لینڈونگ کو پکڑ لیتا ہے جس سے لینڈونگ کی انرجی ختم ہونے لگتی ہے یہ دیکھ کے لینڈونگ اپنی ہمت ہارنے والا ہوتا ہے تب ہی اسے اپنے ماسٹر اور فیملی کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں ان کی باتوں کو یاد کر کے لینڈونگ پھر سے کوشش کرنے لگتا ہے وہ اپنی سیل ڈیسپنی سیمبل پاور کو ایکٹیویٹ کر کے اس سنیک کی ساری انرجی ابزرب کر لیتا ہے اور پھر اس بیریئر پہ پانچ مار کے آٹھیں فلور پہ پہنچ جاتا ہے کیونکہ اتنے سالوں تک کوئی بھی آٹھیں فلور پہ پہنچ نہیں پایا تھا اس لئے یہ دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں ٹیان سیٹی کے لوگ سیلگریٹ کرنے لگتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ آٹھیں فلور پہ ان کا یوردہ پہنچ چکا ہے یہ سن کے ماسٹر یین اور یین سیٹی کے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اسی بیچ لینڈونگ آٹھیں فلور کے اندر پہنچ جاتا ہے وہ اپنے سامنے کھڑی چٹان کو ٹچ کرنے لگتا ہے اب جیسے ہی وہ اس چٹان کو ٹچ کرتا ہے اس سے انرجی کا ایک سرکر باہر نکل آتا ہے اصل میں اس سرکل کے اندر ٹرانسفورمیشن سیمبل ایرو کی انرجی ہوتی ہے جس کے اندر تین اور پاورز چھپی ہوتی ہیں کیونکہ لینڈونگ کی پاور ابھی بہت کم تھی اس لئے وہ اس پاور کو ماسٹر نہیں کر پاتا لیکن اس کی ٹیکنیکس کو اپنے اندر ٹرانسفر کر لیتا ہے تاکہ وقت آنے پہ ان پاورز کو اپنا بنا سکے اب وہ آٹھیں فلور پہ بیٹھ کے اس کی انرجی ابزورب کرنے لگتا ہے اسی بیچ باقی یودہ نیچے آنے لگتے ہیں زی جوئی بھی وہاں جاتی ہے جسے دیکھ کے سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ زو ٹونگ کے ساتھ دوسرا یودہ لینڈونگ ہے اور ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک آٹھیں فلور پہ پہنچ چکا ہے ٹیان سیٹی کے لوگ زو ٹونگ کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں تب ہی زو ٹونگ ان کے سامنے آ جاتا ہے زو ٹونگ کو دیکھ کے یین سیٹی کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ لینڈونگ اس ٹاور بیٹل کو جیت چکا تھا وہ اس جیت کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں ماسٹر ہن اور اس کے سٹوڈنٹس اپنی ہار سوئی کار کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پارٹ ٹو یہی پہ انڈ ہو جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو پارٹ ٹو کی ایکسپلینیشن اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مارشل یونیورس کے آگے کے اپسوٹس کو بھی ایکسپلین کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا تینک یو